دو منٹ دو منٹ بی بی اور دیں گے دوسرے کبھی ہے کہ تشریف رکھیں جی سیمر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں میں کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی تقید بھی نہیں کروں گا مہربانی اپنا صاحب اپنا صاحب یہ نہ کر جی آپ ادھر چیئر سے بات کریں پلیز چانڈیو صاحب یہ درمیان میں آپ ادھر ادھر چلیں سیزی بات کریں پلیز سب آپ سے بولتے ہیں سارا آپ بات کریں پلیز میں آپ کا شکر گزار ہوں میں کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں کروں گا اور اتنی تلخ باتیں بھی نہیں کروں گا میں صرف ایک بات پر احتجاج کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں آتے ہیں بولتے ہیں یہ اہوان بالا ہے یہاں حال کا تقدس ہے اہوان کا تقدس ہے بڑے باکمال لوگ آتے ہیں ان باکمال لوگوں میں جب چھوٹی چھوٹی باتیں خصیص باتیں کرتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ابھی یہاں سے چودری صاحب چلے گئے ہیں اب بڑا افسوس ہو گیا ان کو جانا نہیں چاہیے تھا ان کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے تھا ان کے چہرے میں اتنی بزرگی کی نشانی ہے جن کا ہے اوہ یار سنیں اوہ لاہوریا سنو بھائی جی آپ بات کریں پلیس میں آپی سے کر رہا ہوں ان کے چہرے میں وہ نشانی ہے احترام کی کہ ہم سب واجب ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کا احترام کریں لیکن وہ بھی تو چہرے کے مطابق زبان استعمال کریں ان کو زبان استعمال کرنے آتی ہے اس کو اپنا چہرہ یاد نہیں آتا کہ کیسے لوگ مجھ سے بات کریں گے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہو جو آپ کو شک کہے وہ آپ احتمام کرو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ بندوبست کروا کے دوں گا میں آپ کو آپ کو جس بات کا شک کر دیں ہم آپ کو یقین دلوائیں گے انشاءاللہ کے دیکھیں وہ کیا ہے آپ ہر وقت شک شیخ رشید کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہو ایسی بات نہ کریں ایسی بات سیاسی باتیں کریں آپ کے قائد کے لئے تو ان کی محترمہ مکرمہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے انہوں نے ان کے وزیر کے لئے لکھ دیا ہے ان کو خوبصورت ملازم اچھے لگتے ہیں ان کو چھوٹے وزیر اچھے لگتے ہیں انہوں نے پوری منسٹری میں ایک ہی وزیر کو بہت بڑا ای نام دیا سعی میں تو چپوں جی چانڈیو صاحب سعی کتاب میں لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے میں نے صبر کرو کتاب میں لکھا ہے میں نے نہیں کہا ہے کتاب میں لکھا ہے چوزری صاحب بندو بس کرو ہم آپ کو ثبوت دلوائیں گے کتاب میں نہیں بہت میں نے کبھی میں نے کبھی خان صاحب پر توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے میں نے کبھی ان کے خلاف لیکن اگر ان کی شریک حیات کوئی بات لکھ رہی ہے تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے شریک حیات کا جواب دینا چاہیے ان کو دوا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میں نے تھوڑی کہا ہے میں تو صرف اپنے لیڈر میں تو اپنے لیڈر کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں آپ بندو بس کرو آج بندو بس کرو میں آپ کو ثبوت دلوا دوں گا انشاءاللہ والعزیز کہ کیا ہے وہ آپ باتیں کیوں کرتے ہو جی چانڈیو صاحب ادھر بات کریں پلیز میں معافی مانگ رہا ہوں خواتین بیٹھنی ہیں تینکیو سر صاحب میرے کو تینکیو جلدی بولتے ان کو دو گھنٹے کے بعد بولتے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو سکون سے ایوان چلانا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ شرافت سے بات کریں تو آپ بھی وہ الفاظ استعمال کرو جو شریف لوگ استعمال کرتے ہیں جو شریف لوگوں کے اس زبان نہیں ہے وہ استعمال کرو گے ہم جواب دیں گے آپ گالی دیں گے ہم گالی کا جواب دیں گے آپ پتھر مارو گے ہم ہیٹ ماریں گے ہم آسان بات کرتے ہیں ہم آپ کی جان چھڑا دیتے ہیں آج اس بڑے سوال سے آپ کی جان چھڑا دیتے ہیں آپ بندوبس کرو چون دنی صاحب کتے چلے گئے ہو تسری بندوبس کرو ہم آپ کو ثبوت دلاتے ہیں ہمارے قائد کا ابھی چھپ کرے آپ بیٹھے جی بات کریں چانڈیو صاحب آپ میرے جی ادھر بات کریں آپ کے ثبوت آئے میں تو حیران ہوں آپ خاتون ہیں اور آپ کے پاس ثبوت ہیں بڑی بات ہے لیکن میں تو حیران ہوں آپ کے پاس ثبوت کیسے آگئے ہیں میں مناسب نہیں سمجھتا خواتین سے بات کرنے کا لیکن میری بہن آپ چھپو جائیں زہرہ چھپو جائیں آپ چھپو جائیں جی چانڈیو صاحب ختم کرنے سے میں دلتا ہوں شرافت کی بات شرافت کی بات شرافت کی زبان بولنا چاہیے ایوانوں میں لفظوں کا چناؤں بہتر کرنا چاہیے ہمیں ایوان کو آگے لے جانا ہے ہم پیچھے کیوں پکل لیتے ہیں آپ جان پوچھ کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم مجبوراً جواب دیتے ہیں سخت اگر آپ نرم بات کریں پورا گواہ میری بہن آپ بھی چھپو جائیں پورا ایوان گواہ ہم نے کبھی بھی ایسا الفاظ نہیں کہا جس پر شرم ساری ہو ہم سوچ سمجھ کے بات کرتے اڑے وہاں مائیو اٹھی جنتجی پکل کریں جون شاہے کو آپ بندوں پر سکریں ہم بندوں پر انتظام کریں گے آپ کو ہم ثبوت رکھے دیں گے ہمارے چیئرمنٹ کا کیا خیال ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربان مہربانی مہربانی